اجزاز کے نام سے جو بڑا نمبان اور کرم کرنے والا ہے آج ہمارے اجزاز کے ایک سب سے بڑا ایجنڈا ہے کہ سیلاف بچان کی علاقے کا جائزہ اور حکومت اس طرف سے کیا ریلیف دیا گیا ایسی صاحبہ سب سے بہنے تو آپ کو ویٹم کرتے ہیں دوسری بات کی حکومت کی طرف سے کیا ریلیف دیا گیا اس کیلئے تو ایسی صاحبہ ڈیسی صاحب یہ جو اہلکار اجازی جو ہمارے احاقے میں یہ جواب دے رہے ہیں جواب تو یہ دے گے کہ حکومت کی طرف سے کیا دیا گیا اور پھر کوئیوں نے ان لوگوں کو کیا دیا اپنے علاقے میں اپنے دفتر میں کچھ بچا کے رکھیں گی نہیں سب کچھ ایزا بیلیف یہ بلیڈ ایفیکٹر کو پیسپیٹیٹ کر چکے سب سی بڑی بات کہ میں جس علاقے کا شہر میں ہوں میرے علاقے میں بھی ایک سائٹ کے ایسا ہے کہ وہ بلڈ ایفیکٹر ہے جو ہر آباد کے نام سے جانا جاتا ہے بچس پر تینسیل میڈپ کو شاید پتا نہیں ہوگا کہ ہر آباد ماہ جو کے جو ایم سی کو لائبر ہو کونسل اومر آباد کے علاقے وہ بھی بلڈ ایفیکٹر ہے کیونکہ میں سیلاب کی دنوں سے لے گر آبی تک ریگلر میں جاتا ہوں اور وہاں کے لوگوں کو بسیلیٹ کرتا ہوں کوشی شاید ہوں یہ کہ ہر طرح سے ان کو بسیلیٹ کرو چاہے وہ کوک موڑ ہو چاہے وہ ان کوک ہو چاہے وہ گستر بغیرہ جو بھی ان کو بسیلیٹ کر چکا ہوں لیکن حکومت کی طرف سے ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں ایک پائی پیچیز ہری تک نہیں تو کائنٹی یہ جرح منٹ میں لگے آپ نے ساتھ روک کرے کہ خلابار ماجون کی یہ ایسی خلابار خلابار ہے اور یہ بھی ایسا روکٹر ہے تو ابھی کتھ تو آپ کی طرف سے کیونکہ نہیں چاہے گیا جو ہوا تو ہوا آئندہ اگر آپ کو کوئی ریلیف آئے تو کائنٹی ان کو پیسیلیٹ کریں دوسرے بات کہ میں نے مکتی صاحب کو ایک ریٹل ریزلوشن سبمیٹ کی ہے اور ریٹل ریزلوشن جو ابھی کچھ در پہلے اس بائی نباد کی وہ اس متعلق ہے کہ اہلکار کے جتنے اہلکار ہیں جتنے ملازمین ہیں ان کو ہاؤنس کے سامنے لاغم سب کو پتا چلی کہ اہلکار میں کتنے اہلکار کتنے ملازمین اوڈیشنی کام کر رہے ہیں اور ان میں سے کتنے ملازمین خانات کے حجرے میں کام کر رہے ہیں تو جو لوگ خانات کے حجروں میں یا ان کے گروہ بر یا ان کے دفاتر میں کام کرتے ہیں تو قائم بھی ان کو وہاں سے وٹھا کر کے تی ایم اے کے گروہ بلوز پہ لاکر ان سے کام دیا جائے کیونکہ میرے علاقے میں مطلب میں انسی سے تعلق رکھتا ہوں تو ہمارا جو علاقہ اپنٹوں کے لئے ڈیپیٹیٹ ہے تی ایم اے بھی تو اگر تی ایم اے کے حجر کم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے علاقے کی سفائی کون کرے گا ایک تو میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس صرف ایک چیز کی پیار ہے اور وہ ہے سفائی بھی اگر سفائی بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں کر با رہے ہیں تو پھر ہم کریں گے کیا تو قائم بھی میں مختی صاحب سے یہ ریکویس کرتا ہوں کیونکہ وہ چار ستا کی سینئر ہے وہ اس علاقے کی چیئر میں ہے تو یہ جی ایم اے ان کی انڈل آتا ہے تو جتنے اہلکار جتنے ملازمی چاہے وہ جس جسی نیشن بھی بھرو تو ان کو ایک اگلے سیشن میں ڈسکلوز کر کے ہاؤس کے سامنے لائے جائے ہاؤس کے سامنے لائے جائے اور پھر جو لوگ جو اہلکار خانہ کیوں سے پاکام کرتے ہیں ان کو ایم اے کی ڈراؤن پر لائے جائے پوچھ ہو جائے موسیقی